بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ملاقاتیں کرتا ہے لیکن اس میں لقائی آزم یعنی یہ اللہ سے ملاقات ہے بندے کی اللہ سے بندے کی کیونکہ ہے کہ وہ آخری ملاقات ہے کہ اس ملاقات کے بعد یا تو جنتوں کا فیصلہ ہے یا جہنم کی راہ ہے بس اس لئے اس میں لقائی آزم کا ذکر ہے اور خود اس وقت میں فرمایا کہ یا یو الانسان اے انسان انکا قادیون الاربکا قدھن فملاقی کہ تمہیں مشکتیں تکلیفیں سہ سہ کر اپنے رب تک پہنچنا ہے فملاقی پھر اس سے تم ملاقات کرے گا تو گویا کہ دنیا کے اندر یہ مشکتیں سہتا ہے یہ تجھے سہ نہیں ہے تو یہ سہ سہ کری تو اپنے رب تک پہنچے گا اور پھر اس سے ملاقات ہوگی جب ملاقات ہوگی اب اللہ تبارک و تعالی دنیا کی جو تکلیفیں تونے صحیح ہیں وہ رائے حق میں صحیح ہیں یہ رائے باطل میں صحیح ہیں تو اب فیصلہ کرے گا فاما منعود کے کتاب ہو بھی امینی اب وہاں جو عمال نامیں تقسیم ہوگئے سیدھے ہاتھ میں جس کو عمال نامیں مل گیا تو گویا کہ اس نے جو دنیا میں تکلیفیں صحیح ہیں وہ اللہ کے لیے صحیح رائے حق کے لیے صحیح اور برداشت کی تھی لہذا اس کے لیے جنت کا فیصلہ اور دوسرے جنہوں تکلیفیں صحیح لیکن باطل کے لیے شیطان کے راستے میں تکلیفیں صحیح تھی برداشت کی تھی لہذا ان کے لیے ان کی پیٹ کے پیچھے سے یعنی الٹے ہاتھ میں عمال نامیں دیا جائے گا ان کے جہنم کا راست یہ حقیقت اس صورت میں بیان کی گئی ہے اور اس کے اندر جو متففین اور تکویر وغیرہ کی طرح جو ہے یہاں بھی احوال قیامت کو ذکر کیا کہ قیامت کی احوال جو پیدا ہوں گے اور یہ وہ کوئی قیامت ہوگا کس طرح آسمان جو ٹوٹے گا کس طرح ستارے جھڑیں گے ازا سماؤن شقت وازنہ لربیہ وحقت یہ حقیقت بیان کری کہ آسمان پھڑ جائے گا وازنہ لربیہ وحقت اور وہ سنے گا اپنے رب کے حکم کو اور اس کے لائق ہے کہ وہ اللہ کی حکم کو سنے وعیدہ الارض مدت اور زمین پھیل جائے گی وازنہ لربیہ وحقت اور یہ سنے گی اللہ کی حکم کو اور وہ لائق ہے اس کے کہ وہ اللہ کی حکم کو سنے تو گوئے کہ آسمان و زمین جو تعمیل عمر جو کریں گے اس حقیقت کو اللہ نے بیان کر کے انسان کو دعوت دی کہ یہ آسمان و زمین میرے تعمیل عمر کو کس طرح سنتے ہیں آسمان جو ہے اتنا زبردست آسمان بغیر ستنوں کے قائم میرے حکم پر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا زمین جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی پہاڑ جو ہے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے تو میرے تعمیل عمر کو یہ بے جان اور یہ چیزیں بے شور چیزیں جانتی ہیں تو تجھے میرے تعمیل عمر کی حقیقت نہیں پتا چلی کہ میرے عمر کو ماننا کس کو کہتے ہیں میں کیا کہتا ہوں میرے انبیاء تجھے کیا کہتے ہیں تو تُو بڑا غافل ہے کہ تُو یہ تعمیل عمر ان چیزوں سے سیکھ لے کہ جس زمین کے اوپر تکبر سے پاؤں مارتا ہے جس آسمان سے اوپر اپنا سر اٹھانے کوشی کرتا ہے کہ تجھے اطاعت عمر جو انہی سے سیکھ لینا چاہیے یہ کیسے اطاعت کریں گے جب تک میں نے کہا آسمان قائم ہے تو قائم ہے جب میں کہوں گا ٹوٹ جا تو ٹوٹ جائے گا آسمان جب تک چاہے تمہیں سنبھال کر رکھی گی جب چاہے گی پھٹ جائے گی میرے عمر پر چلے گی تو گئے کہ یہ حقیقت بتائی اور یہ تعمیل عمر کی حقیقت جس انسان نے سمجھ لی تو نتیہ ہے کہ وہ جب دو گروہ بنیں گے ایک جنت والوں کے دوزخ والوں کا تو تعمیل عمر کرنے والوں کو جنت کے دروازے کھول دی جائیں گے اور دوسرے جو جہنم کی حق کے اندر بنیں گے یہ حقیقت اس کے اندر بیان کی گئی ہے اور باقی دیگر مضامین زمنی اس کے اندر ذکر کیا گئے موسیقی